اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کی ہماری ریسپی ہے کھڑا مسالہ فش یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں تین کلو فش میڈینیٹ کر رہی ہوں لیکن جب میں سالن بناؤں گی تو وہ ایک کلو کا ہی بناؤں گی تو آپ اپنے حساب سے ریشو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میڈینیشن کے لیے ہمیں چاہیے تین ادد لیمون جس کا ہم راس نکال لیں گے لسن کا پیس 3 ٹیبل سپون دہی 4 ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹی سپون لال میڈ پاورڈر 1 ٹیبل سپون سکھا دنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون اور نمک 1 ٹی سپون یا ہنسوے زائی کا کٹی لال میڈ 2 ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو باؤل میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ فش پر اس مسالے کی کوٹنگ کریں گے اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے یا اوور نائٹ اگر میرینیٹ ہو جائے تو بیسٹ ہے اسے میرینیٹ کر کے ہم فریزے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب فرائی کرنی ہو تو نکال کر پہلے روم ٹیپریچر پر کریں اور فرائی کر لیں اب جو فش ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اس میں سے میں نے ایک کلو فش لی ہے اس کھڑا مسالہ فش کو بنانے کے لیے اب اس پر خوشک آٹا چھڑکیں گے جو سمپل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے کوٹ کر کے ہم اسے فرائی کر لیں گے اسے فرائی کرنے کے لیے میں نے تبہ پہ تین سے چار ٹیبل سپون آئل لیا ہے اب اس آٹے میں کوٹ کی ہوئی فش کو اس پر رکھیں گے اور فرائی کر لیں گے اس میں ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی نہیں کرنا اس فش کو ہم میڈیم ٹو لو فرائی پر فرائی کریں گے جب فش اچھے سے پاک جائے اور اس پر لائٹ گولڈن کلر آ جائے تو چھولا باند کر دیں اب اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے چھے عدد سپرنگ گرین جسے میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور دھنیا ہم لیں گے بری کٹا ہوا تقریباً ایک گھڑی دو عدد ترمیانے سائز کے ٹماٹر اور تین سے چار ہڑی مرچے اب ایک کراہی میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں اس پہ سپرنگ گرین ڈال کر اسے سوتے کر لیں اب ٹماٹروں کو بریق کٹ کر اس میں شامل کر لیں مزید اس میں ایڈ کریں ہاف ٹی سپون یا حزبز آئی کا لال مچ پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون یا حزبز آئی کا نمک ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اس میں ہری مرچے بریق کٹ کر ڈال دیں ساتھ ہی جو ہم نے فش فرائی کی تھی وہ اس میں شامل کریں اور اسے اچھے سے بھون لیں بنائیں کی دوران چمچ یوز نہیں کرنا بلکہ اسی طرح ہی مکس کرنا ہے جیسے کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اگر ہم چمچ یوز کریں گے تو فش ٹوٹ جائے گی دو سے تین منٹ لو فلیم پر بھون لیں جب اس کا آئی لے لیتا ہو جائے تو اس میں دنیا شامل کریں اور سرف کر لیں بہت ہی لزیز کھڑا مسالہ فش ٹیار ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں مزید یہ کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ